سر بلوچستان یونیورسٹی میں جو ابھی ایک افسوسناک سکینڈل سامنے آیا ہے اب ریپریزنٹیٹیو تو بلوچستان کی آپ ہیں تمام لوگوں کی نظریں آپ پر مرکوز ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس پر یقیناً افسوس تو ہر بلوچستانی بلکہ پورے پاکستانی کو ہوا ہوگا چونکہ ہماری بینیں وہاں پڑھ رہی ہیں اور دور دراز علاقوں سے آئی ہوئی ہیں ان کو یہ مسئلہ ہوا بلوچستان اسمبلی نے اس پر بہت سٹینڈ لیا ایک کمیٹی بنائی چونکہ اس میں ہمارے نو دس عراقین ہیں اسمبلی میمبرز کمیٹی میں میمبرز ہیں اور وہ بلوچستان یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہیں تو بہت جلد ہی اس پر جو ہے وہ اپنی جو کاردگردی ہے وہ میڈیا کے سامنے بھی لا دیں گے اور جو ملزمان ہیں اس کو انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی آپ کے سامنے بھی لائیں گے اور ان کو اس انجام تک پہنچائیں گے جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا سر یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہم مسخیل کو نیا مسخیل بنائیں گے تبدیلی لائیں گے ڈیویلٹمنٹ لائیں گے لیکن آپ آئے آپ کے بعد صرف ایک لونی تنگ پول ایشو بنائے اور وہ بنا ہوا ہے میں خود اس کو فیس کر چکا ہوں ایک رات وہاں گزار چکا ہوں بچے وہاں رات گزارتے تھے عورتیں گزارتے تھیں تو اس درد کو لوگ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں لونی تنگ پول اگر آپ ماضی میں دیکھ لیں چار پانچ دفعہ اس پر گورنمنٹ نے پیسے منظور کرائے اور وہ پیسے کہاں گئے مجھے بھی نہیں پتا میں نے آتے ہی لونی تنگ کے لیے جو ہم نے بجٹ اپروف کرائے سی ایم صاحب نے جو پیسے دیئے اور ٹینڈر جس کو ملا کوئی یہ الزام بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ بندہ جو ہے پی ٹی آئی کا یا میرے خاص ہے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ پیسے دے کر اس نے ٹھیکا لیا ہے نا وہ بندہ میرے خیال سے تحصیل درک کا ہے وہ کام کر رہے ہیں چونکہ بارشیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ کام آگے کام کو آگے اس طرح لے جا نہیں سکتے اتنے کم ٹائم میں سر بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ بارشیں بھی ہوتی ہیں دوسری وہ بھی آتی ہیں کام ہوتے رہتے ہیں یا تو اس کے پاس اتنی کپسٹی نہیں ہے کہ وہ چلا سکے یا دوسرا لوگ جو کہتے ہیں مختلف طریقے سے الزام لگاتے ہیں کہ بھائی وہ پیسے دے کر اس نے ٹھیکا لیا ہوا ہے تو جب اس کا دل چاہے گا وہ کرے گا نا نا اس طرح نہیں ہے بی بی میں نے کل ڈی سی سے میں نے ڈی سی صاحب کو یہی بولا ہے کہ مہربانی کر کے لوگوں کا یہ جو بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس پر آپ سٹرک ایکشن لیں ٹیکہ دار کو بلائے ٹیکہ دار کے ساتھ مسئلہ کیا مسئلہ ہے اس دفعہ تو ہم نے اس کے لئے بجٹ بھی تقریباً ڈیٹھ کروڑ روپے بجٹ اس پل کے لئے ہوا ہے اگر میرے اپنے بندے کو میرے ٹیکہ دے دیتا ہے بھی لوگوں کو یہی الزام ہوتا کہ یہ اس کا اپنا بندہ ہے چونکہ اوپن ٹینڈر ہوا ہے مسخیل کی تاریخ میں پہلی دفعہ جس کو کام ملا ہے وہ بندہ میرا سپورٹر بھی نہیں وہ کسی اور پارٹی کا سپورٹر ہے اس کو میریٹ پر ملا ہے میریٹ پر ملا ہے چونکہ میری ڈسٹرک ہے مجھے خوشی ہے کہ اس کو کام ملا ہے اور یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اچھے طریقے سے حل کر دیں گے کام تو ٹیکہ دار نہیں کرنا ہے بے شک اس کو لیکن منیٹر آپ نے کرنا ہے زور آپ نے دینا ہے الزام ہے کہ سر ایک طریقے سے بلوچستان میں بدقسمتی سے یہ ماضی رہا ہے کہ جو بھی یہاں وزیر تھے میچنگ پوسٹوں پر کہ یہ بھی اپنے لوگوں کو دی جا رہی ہیں پیسے لیے جا رہی ہیں کوٹ سے سٹے آرڈر بھی لے لیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے آپ پر سنگین الزامات لگائے گئے مسخیل کے حوالے سے چونکہ میرے ڈسٹرک مسخیل اور شہرانی بنتا ہے میں آپ کو اور میڈیا بھائیوں کو جتنے بھی لوگ الزام لگاتے ہیں اگر اس میں ایک پوسٹ بھی بکا تو میں آپ کو یہ گیرنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے اس بندے کو سامنے لاؤں گا میں رسپونسیبل ہوں گا میری یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے بیروزگار بھائی ہیں چاہے وہ مسخیل کے جس پارٹی سے بھی تعلق ہو جس ٹرائب سے بھی اس کا تعلق ہو ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ بندے سامنے آ جائے جو کام کرنے والے بندے ہوں کیونکہ ایڈوکیشن بلوچستان کا آپ دیکھ رہے ہیں تباہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سارے اس میں سفارشات ماضی میں چلیں یا پیسوں سے پوسٹیں بکی گئی ہیں تو ہماری یہ کوشش رہے گی مخالفین نے سٹے لیا ہوا ہے ایک دو دن میں سٹے ختم ہو جائے گا اور انہوں نے سٹے وقت سے پہلے لیا ابھی تک کوئی اس پہ اپوائنٹ نہیں ہوا نہ کسی کے آرڈر ہوئے بلکل جب آرڈر ہو جائیں گے تب ہی پتا چل جائے گا کہ کیسے لوگ لگے ہوئے سر آپ پی ٹی آئی نے بلوچستان میں باب پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہے ایک تو باب پارٹی کے بارے میں آپ کیا خیال ہے دوسرا باب پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد کیسا جا رہا ہے دیکھیں باب پارٹی کے ساتھ چونکہ خان صاحب کا فیصلہ تھا ہم کولیشن گورنمنٹ میں اس کے ساتھ ہے اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ بلوچستان کے مسئلے حل کرنے میں ہم ان کا پورا ساتھ دے فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ ہے فیڈرل کے ساتھ تو ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے لئے فیڈرل سے بھی ایسے اسکی مات لائیں الحمدللہ ابھی تک ہمارے بیچ ایسے کوئی وہ نہیں آیا گورنمنٹ صحیح طریقے سے چل رہا ہے ان کی بھی یہی کوشش ہے ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ بلوچستان کے حالات کو تبدیل کیا جائیں صحیح مطلب آپ ان کی مانیں گے اور وہ جو فیصلہ کریں گے آپ کو کریں گے صحیح سر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کو آپ کی پارٹے کو جب لائیا گیا تو آپ لوگ یوں سمجھیں کہ ایک آخری امید کی کرن پی ٹی آئی کو مانا گیا اور وار دیا گیا لیکن جب سے آئی ہیں نہ مہگائی رک رہی ہے نہ بے روزگاری میں کوئی کمی آ رہے الٹا بڑھتی جا رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اگر پاکستان کی حالات کو دیکھا جائے کرزوں کو دیکھا جائے اور ہماری معیشیت کو دیکھا جائے لاس ٹائم بھی جب خان صاحب آئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کرزوں میں پوری طرح سے ڈوب گئے اب لوگوں پر حکومت پر ہمیں بوجھ ڈال کری ہم نے اس ملک کے کرزوں کو جو ہے چکانا ہوگا انہی لوگوں پر ٹیکس لاغو کر کے جو ان کے ذموار ہیں ان کو تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو جو ہے نیب نے پکڑا ہوا ہے اس طرح ماضی میں کبھی نہیں ہوا گئے کہ ہر پارٹی میں جو لوگ ہیں ان کے سربران ہیں ان کو نیب نے پکڑا بھی ہوا ہے ان کے جائدہ دیں ان کو جو منی لانڈرنگ سارے آپ کے سامنے ہیں کچھ وقت کے مشکلات ہیں انشاءاللہ امید ہماری یہی ہے ہمیں خان صاحب پر بروسہ ہے انہوں نے جو یہ کہا ہے کچھ وقت میں جو ہے پاکستان کو وہ صحیح راستے پر لائیں گے مطلب آپ ابھی تک پر امید ہیں انڈرٹ پرسنٹ صحیح سر کہا جاتا ہے کہ بروچستان کی حکومت کی دوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ صرف فیس ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی آپ ایک بڑے منصب پر فائز ہیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کوئی ڈکٹیشن آتی ہے دیکھیں اس طرح تو کوئی ڈکٹیشن نہیں آئی ابھی تک الحمدللہ ہم خود ہی فیصلے کر رہے ہیں مسخیل کے حوالے سے شہرانی کے حوالے سے اساملی کے حوالے سے مجھے تو اس طرح کی ڈکٹیشن ابھی تک نہیں آئی کہ آپ نے اساملی میں کسی کو بات کرنے کا موقع دینا یا نہیں دینا یا مسخیل میں آپ نے سکیم دینا یا نہیں دینا مجھے تو اس طرح کا مشکلات کا سامنا آج تک نہیں ہوا پھر لوگ جو کہیں وہ کہہ سکتے ہیں مطلب سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر ترقی نہیں ہو رہی تو ان کو بلیم نہیں کر سکتے یہ یہاں کے منتخب لوگ ہی ذمہ دار ہوں گے ہنڈرٹ پرسنٹ ماضی میں بھی بلوچستان کے ذمہ داران یہی لوگ ہیں جو کرسیوں پر رہ چکے اور انہوں نے اقتدار میں رہ کر بھی بلوچستان کے لئے کچھ نہیں کیا موجودہ بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم لوگ بلوچستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو بلوچستان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی سیر مولانا فضل الرحمان جب سے آپ کی حکومت آئیے در پہ ہوئے پڑے ہیں کبھی لونگ مارچ کر رہے ہیں کبھی دھرنے دے رہے ہیں تو کیا خیال ہے کہ اتنی مضبوط اپوزیشن آپ کو ملی ہے تو آپ کو چلنے دیں گے یہ لوگ جی کوئی ایسے ایشو تو ابھی الحمدللہ میں نظر نہیں آیا ایک نو دس سیٹے جیتنے والی پارٹی اگر یہ کہتی ہے کہ ہم نے عمران خان سے استفاہ لینا ہے یا ہم اسے نہیں مانتے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے کیونکہ اگر اس طرح اس کی سوچ ہے تو پھر مستقبل میں بھی پاکستان نہیں چل سکتا کیونکہ اگلی دفعہ دس بارہ پندرہ سیٹے والی پارٹی کڑی ہو جائے گی کہ ہم نے ابھی اس عزریعظم کو آگے نہیں چلنے دینا تو یہ میرے خیال سے ان کا ایک غلط سوچ ہے سر بیش گو کہ آپ عمر میں کم ہیں لیکن آپ بلوچستان کے حالات و واقعات اور اشیوز کو بڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں آپ یہاں کے سکورٹی مسائل دوسرے تو جب سے آپ آئے ہیں ناراض بلوچوں کو منانے کے لیے جو یہاں پہاڑوں پر ہیں چائے باہر ہیں ان کو کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو لانے کے لیے کیونکہ جب تک ان کو نہیں لائے جائے گا تو ترقی تو خواہ بھی ہوگی جی یقینا میرا تو اس پر یہی موقف ہے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ آج ہے ان کے جو مطالبات ہیں جائز مطالبات ہیں حکومت کے ہوتے ہوئے میں حکومت میں موجود ہوں میں یہی کہوں گا کہ ہم ان کے ساتھ بلوچستان کی ترقی کے لیے آگے جانا چاہتے ہیں ہماری یہی کوشش رہے گی اور ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور جو بلوچستان کے مسئلے مسائل ہیں ان میں حل کرنے میں ہمارا ساتھ ہے سر یہ ایک تو جیسا کہ ہم بلونگ کرتے ہیں بڑے پسماندہ صوبے سے تو اسی کی تحصیل مزخیل کی تحصیل درگ کو ایک کمپنی کی طرف سے ایک ایمبولنس ملی ہوئی تھی تو ایک تو حکومت نے پچھلی حکومت نے بھی ابھی آپ بھی آئے ہو تو کوئی ہیلتھ کی سہولہ تھوڑی بہت بہتر رہی ہے لیکن ایمبولنس وغیرہ کوئی نہیں تھی ایک کمپنی نے دی وہ ابھی تک مسخیل میں ہے لوگ آپ کو بلیم کرتے ہیں ڈی سی کو بلیم کرتے ہیں تو کیوں نہیں چاہتے وہ الٹا ادھر دو تین ایمبولنس سے ہونے چاہیے تھی جو ان کو کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی حکومت کی طرف سے بھی نہیں ہے وہ کیوں نہیں مل پا رہی ہے کون ہے اس کا ذمہ دار دیکھیں اس میں ڈسٹرک مسخیل کا جو ہیٹ کوارٹر ہے پہلی ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہیٹ کوارٹر کو جو ہے ہم لوگ فعال کر سکیں چاہے وہ ہسپتال کے حوالے سے ہو اور چاہے وہ ایمبولنس کے حوالے سے ہو میں نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے مسخیل کے لئے ایمبولنس کا جب تک وہ آتے ہیں ہماری مشکلات یہ مسخیل جو ہمارا ڈسٹرک ہے وہ صدر ایریا اور ہمارا جو ڈسٹرک کیمپس ہے وہ مین مین سنٹر میں جو بھی سائیڈ علاقوں میں سائیڈ تیسلوں میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے جو بھی بیمار ہوتے ہیں یا فودگی ہو جائے وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہیٹ کوارٹر تک لائے جائے مین فوکس ہمارا ہیٹ کوارٹر پر ہے اس کے بعد ہماری یہی کوشش رہے گی جیسے ہی ہمیں ایمبولنس سنٹر تک لانے کے لئے تو اس پہلے مقام سے جانت سے اس نے آنا ہے ادھر بھی تو کوئی سہولت ہو سنٹر تک آتے آتے وہ مر جائے پھر فیدہ سنٹر کا دیکھیں آپ نے مسخیل کے آپ خود مسخیل کے مسخیل کے حالات آپ نے دیکھے ہوئے تو ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہر تحصیل کو چونکہ درک کو تو ایک ایمبولنس آپ کہہ رہے ہیں ملا ہوا ہے کل بھی مجھے اس پر لوگوں نے جو ہے میسیجز کیے بلکل اس سے پہلے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا میری ڈی سی صاحب کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ تھوڑا ہم لوگ اپنا جو ہے ڈسٹرک جو مین ہمارا کیمپس اس کو کور کر سکے اس کے بعد جتنے تحصیل اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہیلتھ پوری فیسلیٹیز ہم دے سکے اور ایمبولنس دے سکے سر جب سے آپ آئے ہیں آپ نے کیا 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 ہے کیا اقدامات لیا اپنے حلقے کی ترقی کے لیے دیکھیں سب سے زیادہ فوکس میرا ہمارا روڈ پر ہے کینگری سے لے کر سنگر تک اگر یہ روڈ ہم لوگ اپنے اس ٹینور میں بنا سکے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی فیڈرل میں ہم نے اس پر بہت کام کیا نائنٹی پرسنٹ ہمارا کام ہو بھی گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کیا کہ اس کو نیشنل آئی وے کو دے سکے کیونکہ بارشی ہمارا جو ہے مونسون کا رینج ہے نیشنل آئی وے ہی ایک ایسا روڈ بنا سکتی ہے جو مسخیل میں لانگ ٹرم تر چل سکے اس کے علاوہ بلوچستان پی ایس ڈی پی میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف تحصیلوں میں ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی سڑکے بھی دی ہماری یہی کوشش رہے گی جتنا ہمیں مل رہا ہے صرف مسخیل نہیں ہمارے ساتھ شہرانی بھی ہے ان لوگوں کا بھی اسی طرح حق ہے تو مشکلات ہیں ہمارے سامنے کم بجٹ میں دو ڈسٹرک اور مسخیل شہرانی جیسے ڈسٹرک کو سنبھالنا مگر کوشش یہی رہے گی کہ فیڈل سے بھی ہم ایس اس کی مات لائیں جو مسخیل اور شہرانی کے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کر سکے صحیح سر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ نان الیکٹڈ لوگوں کو جو ہے نا بجٹ دے رہی ہے ان کے طرح خرچ کروا رہی ہے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہے ان کو نہیں دے رہی اس بارے میں کیا کہیں گے اس میں اس عملی میں بھی اس پر بہت بیس مباعثہ ہوا چونکہ میرے علاقے میں ایسا نہیں ہوا مجھے عوام نے منتخب کیا جو بھی فنڈ ہے مسخیل شہرانی میں میری مرضی سے مشورہ میں نے دیا وہاں وہاں لوگوں نے یہ کوشش کی بلوچستان کا یہ ایشو چل رہا ہے اس پر ہمارے حکومتی عراقین نے اپنا موقف بھی پیش کیا کہ اس طرح نہیں ہے ہمارا کوشش یہی رہے گا جہاں اشتبائی کام ہوں گے اور لوگوں کو مسئلے مسائل درپیش ہوں گے ہم وہاں بجٹ استعمال کریں گے